شہنگھائی تعاون تنظیم کے جلاس میں رکن ممالک کے درمیان اختلافات اور تنازیات باتچیت سے حل کرنے کے عظم کا عیادہ علامیہ میں کہا گیا کہ طاقت کے استعمال کی دھمکی نہ دینے کے اصول عالمی تعلقات کی پائیدار ترقی کی بنیاد ہیں ذریعی تعاون کے فروغ کے پروگرام کی منظوری اور ذریعی تجارت میں اضافہ ضروری قرار ایسیوں کا غربت کے خاتمے اور عوام کی فلاو بہبود بہتر بنانے کے لیے مزید تعاون کے فروغ عالمی خوراک کی حفاظت مضبوط کرنے اور غزائی میار کو بہتر بنانے کی اہمیت پر زور مشترک اعلامیہ پر اجلاس میں شریک رکن ممالک نے دسخت کر دیئے ایسیوں کی سربراہی روس کے سپورٹ کر دی گئی اگلا اجلاس دوزار پچیس میں روس میں ہوگا عالمی برادری کو افغان سرزمین کا دہشت گردے کے لیے سمال روکنا ہوگا افغانستان میں انسانی بنیادوں پر امداد پر توجہ دینی ہوگی وزیر آزم شہباز شریف کا شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی جلاس سے خطاب کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے خطے کی پائدار ترقی کے لیے علاقہ تعاون اور روابط کا فروغ ضروری ہے رابطے بہتر بنانے کے لیے سی پیک اور آئین ایس سی کو وسط دی جانی چاہیے ایسیوں کے اختتامی سیشن سے خطاب میں وزیر آزم شہباز شریف کا فلسین میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کہا کہ غزہ میں نسل کشی نظر انداز نہیں کی جا سکتی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کی علاقہ سالمیت اور خود مختاری کا احترام کرنا ہوگا اگر بہمی اعتماد اچھی ہمسائیگی اور دوستی میں کمی ہے تو خود احتسابی کرنی چاہیے ایسی اجلا سے خطاب میں جے شنکر نے کہا ہے کہ دہشتگردی، انتہا پسندی اور الہدگی پسندی وہ تین برائیاں ہیں جن کے خلاف سخت روئی اختیار کرنے کی ضرورت ہے سرحت پار دہشتگردی، انتہا پسندی اور الہدگی پسندی جاری رہی تو تجارت اور عوامی رابطوں کا فروغ مشکل ہو جائے سوشل میڈیا کے ذریعے طلبہ کو گمراہ کر کے ایک مہم چلانے کی کوشش کی گئی بچی زیادتی کا نہیں، گھٹیا سیاست کا شکار ہوئی ہے واقعے کے روز بچی کالج میں موجود ہی نہیں تھی وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی پریس کانفرنس کہا کہ پنجاب حکومت اس کیس کی مدعی بنے گی جو بھی اس میں ملوث ہوا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی لہور میں طالبہ سے مبینہ زیادت کی غیر مصدقہ خبر وائل کرنے کے مقدمہ درج تھانے ڈیفنس اے میں درج مقدمے کے مطابق مطالقہ لڑکی اور اس کے والدین نے واقعی کی تردید کی مبینہ غلط معلومات پھیلانے کی چھانبین کے لیے ایف آئی اے نے ساتھ رکنی کمیٹی قائم کر دی ایف آئی اے سائبر کرائم نے واقعی سے مطالق 66 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشان دہی کر دی اور بانی پی ٹی آئے آکسفرڈ یونیورسیری کے چانسلر کے امیدواروں کی دور سے باہر ہو گئے آکسفرڈ یونیورسیری کے چانسلر کے لیے امیدواروں کی جاری فہرست میں بانی پی ٹی آئے کا نام شامل نہیں ہے آئینی ترامی پر اتفاق اور مشاورت سے آگے بڑھنے کا جذبہ جمہوریت کی جیت ہے یہ اتفاق جمہوریت اور پارلیمان کی بالا دستی مزید مضبوط کرے گا امید ہے تمام سیاسی و جمہوری قوتیں قوم کو اتفاق رائے کا تخفہ دیں گی پیبلز پارٹی کی رہنما سینٹر شہری رحمان کا سیاسی جماعتوں کو پیغام کہا بات چیت ہی جمہوریت کی طاقت اور بند دربازے کھولنے کی چابی ہے میساق جمہوریت کا آغاز بیرے سیر بھٹو نے کیا صادر زرداری نے عمل کرایا بلاود بھٹو ادھور ایجنڈے کی تقبیل کے عمل کی پیادت کر رہے ہیں ہم کا نوبیل انام جیتنے والے جاپان کے توشیوکی مماکی فلسطینیوں کے قتل آم پر رو پڑے بولے گازہ کو ہر حال میں جنگ جیتنا ہوگی حیران ہے کہ گازہ اور اسرائیل کی جنگ بندی کے لیے کام کرنے والوں کی بجائے نوبیل انام کے حقدار ہم تھیرائے گئے اشک بار آنکھوں کے ساتھ توشیوکی مماکی نے کہا کہ غازہ میں بچوں کی خون آلو تصاویر دیکھ کر جاپان کے اسی سال پرانے منظر کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں جب ایٹمی حملے میں بچوں سے ان کے ماں باپ کو چھین لیا گیا تھا جاپانی تنظیم نیہون ہیڈیان کیو کی جانب سے انٹی نیکلئر مہم چلانے والے توشیوکی مماکی عمد کے نوبیل انام کے حقدار قرار پائے ہیں عمر عبداللہ نے مقبوضہ جمہو کشمیر کے وزیر اعلیٰ کے منصف کا حلف اٹھا لیا حلف برداری کی تقریب میں راہل گاندھی اور پریانکہ گاندھی کی بھی شرکت مقبوضہ جمہو کشمیر اسمبلی کے حالیہ انتخابات میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے اکثریت حاصل کی مقبوضہ کشمیر کی نوے رکنی اسمبلی میں نیشنل کانفرنس کے اتحاد نے ترپن نشستیں حاصل کی عمر عبداللہ دوسری مرتبہ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں اس سے قبل وہ دوہزار نو سے دوہزار چودہ تک کانگریس کے اتحاد سے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں موڈی حکومت نے پانچ اگس دوہزار انیس کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اسے یونین ٹریٹی قرار دیا تھا ملاشی کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کو سانس کی نالی میں انفیکشن کے باعث اسپتال میں داخل کر لیا گیا مہاتیر محمد کے معاون نے بتایا کہ انہیں منگل کشان خانسی اور سانس کی نالی میں انفیکشن کے باعث اسپتال میں داخل کروایا گیا دو دہائیوں تک وزیر اعظم کے منصف پر رہنے والے ننانوے سالہ مہاتیر محمد کی کئی بار بائی پاس جریب بھی ہو چکی ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ شکست سے ڈرتے ہیں اس لیے کاملہ ہیرس سے دوسرے مباعثے سے گریز کر رہے ہیں کاملہ ہیرس نے کہا کہ وہ صدر بنی تو مباکہ سے بھرپور معیشت ہوگی پہلی بار گھر خریدنے والوں کو پچیس ہزار ڈالر دیے جائیں گے ٹرمپ نے کہا کہ یورپی یونین ویسے تو اتحادی ہیں مگر امریکہ کے ساتھ بہت برا سلونٹ کرتے ہیں اقتدار میں آیا تو یہ برداشت نہیں ہوگا یورپی مسنوات پر ٹیلف لگایا جائے گا بانی پی ٹی آئے آکسورڈ یونیورسٹی کے زوابط کے مطابق چانسلہ شپ کے اہل نہیں معروف قانونی فرم میٹرکس چیمبرز کی رائے میٹرکس چیمبرز کے سینے قانوندان ہیو ساؤتی کے مطابق بانی پی ٹی آئے مجرمانہ سزا پانے کے سبب اس اہدے کے اہل نہیں آکسورڈ یونیورسٹی نے بانی پی ٹی آئے کی اہلیت پر رائے کے لیے میٹرکس چیمبرز سے رابطہ کیا تھا صورتحاد پرتحری کے انصاف کے رہنما نے بانی پی ٹی آئے کے چانسلہ شپ کی کیمپین کرنے کے لیے لابنگ فرمز کے خدمات حاصل کر لینا بہاول پر میں قوم شہرہ پر دو مورسائکلیں انٹرکٹرانے کے بعد ٹریلر کے نیشے آگئیں ہاتھ سے میں دو خواتیز میں چار افراج جانبہ حق ایک خاتون سخت بھی ہو گئیں تشفیشناک حالت میں بہاول وکٹوریا اسپتال منتقل